ملک بھر میں زبنی انتخابات ووٹنگ کا عوال اس وقت جاری ہے قومی اسمبلی کی پانچ سبائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہے ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود ہے پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے کی جی ہاں آپ کو عام خبر دے پنجاب ببارہ خیبر پختونخواہ کی دو اور بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی ایک سکس سیٹ پر امیدوار میدان میں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مونیٹرنگ اینڈ کنٹرول سیل قائم کیا گیا ہے مونیٹرنگ سیل نتائج موصول ہونے تک کام کرتا رہے گا ملک بھر میں زبنی انتخابات کا میلہ سچ گیا قومی اسمبلی کی پانچ اور سبائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر امیدوار میدان میں اتر گئے پنجاب میں بارہ خیبر پختونخواہ کی دو بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی ایک ایک سیٹ پر مقابلہ ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں میں پچیس لاکھ پچاس ہزار ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں سبائی اسمبلی کی نشستوں پر چھتیس لاکھ دس ہزار پانچ سو ساٹھ افراد ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہیں صبح آٹھ بجے شروع ہونے والا پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا قومی اسمبلی کے لیے چھ سو اسی پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جبکہ پنجاب اسمبلی کے زمنی انتخابات کے لیے ایک ہزار نو سو اکیس پولنگ اسٹیشنز قائم قومی اسمبلی کے تین سو اناسی پولنگ اسٹیشنز حساس اور تیرانویں انتہائی حساس کرا پنجاب اسمبلی میں زمنی الیکشن کے لیے سات سو پندرہ پولنگ اسٹیشنز حساس اور تین سو بیس انتہائی حساس کرا دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے مونیٹرنگ اینڈ کنٹرول سیل قائم کیا گیا ہے مونیٹرنگ سیل نتائج موصول ہونے تک کام کرتا رہے گا ناظرین پی پی چوہ ون زفر وال میں کورٹ ناجو پولنگ سٹیشن پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم نون لیگ کا ایک کارکن جانبہ حق ہو گیا اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ زفر وال چودری فیصل جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری فیصل جاوید سے بھی رابطہ کریں گے بھی آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے نون لیگ کا ساٹھ سالہ کارکن جھگڑے کے دوران جانبہ حق ہو گیا ہے کورٹ ناجو پولنگ سٹیشن پر جھگڑے کے بعد پولنگ روک دی گئی ہے زفر وال سے نون لیگ کے احمد اقبال الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی چوہ ون میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم ہوا ہے نون لیگ کا ساٹھ سالہ کارکن جھگڑے کے دوران جانبہ حق ہو گیا ہے کورٹ ناجو پولنگ سیشن پر جھگڑے کے بعد پولنگ روک دی گئی ہے زفر والد سے نون لیگ کے احمد اقبال الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں زفر والد سے پی پی چوبن میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم ہوا ہے نون لیگ کا ساٹھ سالہ کارکن جھگڑے کے دوران جانبہ حق ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں فیصل جاوید ہمارے صدر موجود ہیں فیصل جاوید بتائیے گا یہ جھگڑا کیسے ہوا اور اب تک کیا کارروائی پولیس کی جانب سے کی گئی جی بالکل یہ زفر والد کے پی پی فیفٹی کورڈ میں جو زمینی الیکشن کا صرفہ جاری ہے اسی طرح جو ہے نا سرحدی گاؤں ہیں کورٹ ناجو تو وہاں پولنگ سٹیشن تیتیس میں جو ہے نا یہ جھگڑا جو ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے پولنگ بھی روک دی گئی ہے اور وہاں پہ کورڈ ناجو میں پولنگ دان جھگڑے کتاب ساٹھ سالہ بزرگ تھے وہ موقع پہ جانبھاگ ہو گئے ہیں اور یہ پی ٹی آئی اور نون کے درمیان جو یہ جھگڑا ہوا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے اچھا جس شخص کے ساتھ جو پاکستان دریقے انصاف سے جس کا تعلق ہے جس سے جھگڑا ہوا اس کی شناکت ہو گئی ہیں اور کیا پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کو سر ابھی تک گرستاری تو عمل میں لائی جا سکی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلم نیگ نون کا کارکن تھا اور یہ جو شخص جانبھاک ہوا یہ مسلم نیگ نون کا کارکن تھا جی جی بالکل یہ مسلم نیگ نون کا سار سالہ جو یوسف نام کے نام سے جو پہچان ہوئی ہے یہ مسلم نیگ نون کا کارکن تھا اور جس شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے اور کیا یہ وار جو ہے وہ کسی دوسرے کارکن کی دن سے کیا گیا یا ہاتھ ساتھی طور پر یہ معاملہ سامنے آیا یہ درانے جگڑا ہوا ہے جی معاملہ سامنے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے